اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رعیت اللذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات و ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز ذات مهاد ولا خلق زو اعتماد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا اب القاسم و اہل بیت تیبین تاہرین المعسومین المظلومین المنتقبین المنتجبین اللذینا اذهب اللہ عنہم نبی الرحمت و حراہم اللہ عنہم اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلو اہل بیتی کا مثل سفینہ تنوہن من رکبہ نجا ومن تخلف عنہ غرقہ وحبہ صلوات پڑے محمد وآلہ محمد اور دگارِ عالم کا شکر ہے اور اس کا حسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج تک کشتی نجات کشتی نجاتِ اہلِ بیت سے منصوب بھی فرمایا ہوا ہے اور اس پر ہمیں سوار بھی کیا ہوا ہے اور ہم یہ بات بہت سنخوبی کہہ سکتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم تفان کے تھپیڑوں میں اس کشتی پر سوار ہو کر نجات کی طرف جا رہے ہیں اور آج تک کچھ لوگ پہاڑوں کا سہارا لیے ہوئے غرقابی کی طرف جا رہے ہیں مسلسل یہ آوازیں آ رہی ہیں چودہ سو برس سے یہ مسلو اہلِ بیتی کا مسل سفینہ نوح ہمارے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال مسلسل یہ حدیث تاریخ کی تفسیر کی سیرت کی ہر کتاب میں جھگمگا رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ کچھ لوگ آج تک سفینہ نجاتِ اہلِ بیت کو چھوڑ کر نوح کے داخلف پسر کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ سفینہ سے الگ ہٹ کر نجات مل جائے اور اسی کی طرف ہم چودہ سو برس سے امت کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب کہہ دیا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے تو میں اشارتاً ایک بات عرص کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور متفق علیہ حدیث ہے یعنی ہر شیعہ سنی مسلک کے لکھنے والے نے اس کو لکھا ہے کہ میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال کہ جو اس سفینہ میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سفینہ ضرور گردانی کی وہ غرق بھی ہو گیا اور حلاق بھی ہو گیا تو اب صرف پوچھنا یہ ہے کہ سفینہ نوح دنیا کی نگاہ میں ہے اب مجھے نہیں بتا ہے کہ یہ میرا اشارہ سمجھا جائے گا یا نہیں سفینہ نوح دنیا کی نگاہ میں ہے سفینہ نوح پر اسی یا نوے افراد سوار ہوئے وہ کہ جو نوح کی تبلیغ سے مرسا ہوئے ہدایت یافتہ ہوئے اور نوح نے انہیں سفینہ پر سوار کر آیا تو اب جتنے بھی سفینے میں سوار ہوئے وہ سب کے سب نجات یافتہ تو کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سفینے میں جو لوگ سوار ہیں وہ آپس میں لڑے ہو اور آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہو مجھے نہیں پتا میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی اب یہیں سے اہلِ بیت کا تعین بھی ہو جاتا ہے کہ اہلِ بیت ہیں کون اگر چادر میں آنے والے اہلِ بیت ہیں اور یقیناً چادر میں آنے والے اہلِ بیت ہیں ان میں محمد بھی ہیں علی بھی ہیں فاطمہ بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں یہ پانچوں اہلِ بیت رسول ہیں اور یہی پانچوں کشتی نجات بھی ہیں تو اب جو ان کے مقابلے پہ آکے لڑنا شروع ہو جائے نہ وہ کل اہلِ بیت میں مانا جائے گا نہ آج اہلِ بیت ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں اللہ تو اب جو بھی ان پانچوں کے مقابلے پہ آ جائے تو اسے اہلِ بیت تصور نہیں کیا جائے یا تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں فکری ایک گفتگو آپ کے حوالے کرنا دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا تو ان پانچ کو اہلِ بیت مانو یا اگر ان کو اہلِ بیت مان رہے ہو جو ان کے مقابلے پہ آئے تو پھر انہیں اہلِ بیت نہ مانو میں نے دونوں کوشش آپ کے حوالے کر دی کہ اگر مقابل پہ آنے والوں کو اہلِ بیت مانا جا رہا تو پھر انہیں اہلِ بیت نہ مانا جائے کہ جو زیرِ چادر ہیں جو زیرِ قصہ ہیں تو یہ بات تو کہنے ہے کہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین اہلِ بیت میں نہیں ہے یہ بات تو کہنے میں کسی کی ہمت نہیں ہے تو اسی لیے پیغمبر نے پانچ کو چادر میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے ایک لفظ کہا اور وہ لفظ آپ کے پیشے نگاہ ہے اور بچمن سے آپ وہ لفظ سن رہے ہیں اور اسی فکر کو لے کے مجھے آگے بڑھنا اور دیکھئے میں صرف اس لفظ کو ادا کرنے سے پہلے ایک خدبہ ہے میرے مولا امام حسنِ مشتبہ علیہ السلام اور اس سے شجاعتِ حسنیہ کا اندازہ کریں کہ میرا مولا حسن کتنا بڑا شجاعت ہے اس سے بڑا کوئی شجا ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو تلوار اٹھا لے وہی شجا ہے یقیناً وہ شجا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو اپنی گفتگو کو تلوار بنا دے جو اپنے الفاظ کو ذلفقار بنا دے جو اپنے لہجے کی کاٹ سے سروں کو کاٹنا شروع کر دے تو اس سے بڑا کون سجا اور کون مجاہد ہوگا جیسے ہی یہ سلح کے معاملات ہوئے اور میرا مولا حسن دربار میں آیا اور شام والا مسنت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے میرا مولا حسن دربار میں آئے اور امام حسین بھی ساتھ ہے ایسے میں بات کرنا شروع کی اور میں یہ جملہ کسی موقع پر ارس کر چکا دوہرانہ نہیں ہے صرف منظر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ایک بار حسن مشتبہ کو بلایا ہی اس لیے گیا کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی توہین کی جائے اور بیٹے کے سامنے باپ کی تزہیر کی جائے حسن مشتبہ آکے بیٹھ گئے حسین ابن علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دربار مرسہ ہے دربار سجا ہوا ہے اور ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے علی پر سبو شتم کیا دوسرا کھڑا ہوا اس نے علی کو برا کہا دوسرا کھڑا ہوا اس نے علی کو برا کہا جب ساروں کے ساروں نے بات کر لی اور سب نے علی کو ناگبار باتیں سنا دی تو ایک بار حسن مشتبہ نے کہا کہ اب اجازت ہے کہ میں جواب دوں دیکھئے حسین ابن علی کو امام حسن نے روک دیا اشارہ کر دیا کہ بھائی آپ بیٹھے رہیے امامت حسن کا زمانہ ہے اور اب دکھانا ہے حسن مشتبہ کو کہ اگر میں میدان میں نہیں آیا اور نہیں آشکا یا نہیں آنے دیا گیا سلامت رہیں آپ اگر میدان میں نہیں آنے دیا گیا تب ہی دربار میں میں بتاؤں گا کہ جس کی تلوار ذلفقار ہو جب وہ میدان میں ذلفقار چلاتا تو کیا ہشڑ ہوتا لیکن میں کہہ چکا کہ زبان کی کار تلوار کی دھار سے تیز ہوا کرتی ہے اور یہ نسلوں پر اثر کرتی ہے بھائی تلوار تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے نا ذلفقار تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے لیکن حسن کی تلوار جو اب چلنے جا رہی ہے وہ نسلوں کو برباد کر دے گی نسلوں کو برباد کر دے گی دو جملے امام حسن نے کہے ایک جملہ بڑا مشہور ہے جو آپ سننا ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک بار امام حسن مشتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا اور شام کے حاکم کو مغاتب کیا ان میں سے کسی کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ حسن فردن فردن جواب دیتے جیتے رہے سلامت رہے کسی کو حسن مشتبہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ فردن فردن سب کو جواب دیتے حالانکہ سب کے شجروں کو کھولا ہے لیکن سب سے پہلا جملہ جو میرے مولا حسن نے لیکن یہ ہے اور میں یہی سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایک بار میرے مولا حسن نے کہا کہ میں علل اعلان پورے دربار کے سامنے اپنے باپ کا شجرہ آدم تک بچاتا ہوں بڑا مشہور جملہ کہ میں علل اعلان علل اعلان لیکن اس لفظ پر غور کیجئے گا علل اعلان اپنے بابا کا شجرہ آدم تک گنوا چاہوں اور میں علل اعلان اپنی مادرِ گرامی کا شجرہ حفظہ تک گنوا چاہوں تو میرے کان میں اپنے باپ کا نام بچا دے اپنی ماں کنی میں یہ تو ہو گیا نا ایک جملہ اور یہ پورا خطبہ میں کسی منزل پر رجویہ سوسائیٹی میں عرض کر چکا کہ ایک ایک کا جواب حسن بچتبہ نے باد میں دیا اور کسی سے یہ کہا کہ تُو میرے باپ کی بات کرتا صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کہا کہ اے فولان بن فولان یہ فولان بن جو حسن نے کہہ دیا یہ بھی احسان تھا یہ سو حسن مجتبہ نے ابنیں کہہ دیا یہ بھی احسان تھا لیکن جیسے ہی کہا اب یقیناً حسن مجتبہ نے کہا ہوگا تو جو مشہور بات ہے وہ کہہ دیا بھئی یہ مشہور فولان بن فولان سب اس کو فولان بن فولان سے جانتے لیکن حسن مجتبہ نے بتایا اے فولان کو ابن فولان کہنے والوں سنو ایک بار حسن مجتبہ نے اسے مخاطب کر کے کہا اے فولان بن فولان تُو میرے بابا کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جب تُو پیدا ہوا ہے تو چھے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا تفجیب فرمارے نا تو دیکھئے یہاں سے ہر کسی کو جواب دیا ہر کسی کو اس کا شجرہ بیان کیا اور ایک بار میرے مولا نے دوسرا جملہ کہا اور یہی ہے جملہ کہ جہاں سے میں تقریر آگے بڑھا رہا ہوں ایک بار کہا دیکھو امام حسن مجتبہ کہہ رہے ہیں اور میں نے اس جملے پر غور کیا اور آپ بھی اس جملے پر غور کریں گے اور یقیناً غور فرمائیے گا اس لئے کہ جملہ بڑا گہرا ہے اور معصوم کہہ رہے ہیں اور معصوم کبھی بھی کوئی جملہ محابرتاً نہیں کہے گا اور نہ اس میں مبالغہ ہوگا جو جملہ معصوم کہہ رہے ہیں نہ وہ محابرتاً ہوگا کہ کوئی محابرہ کا شہارہ لے کر مولا کوئی جملہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا کہ مولا مبالغہ کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں مولا جو بات کہیں گے معصوم جو بات کہے گا وہ حقیقی بات ہوگی اور اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتے ہے نا تو میرے ساتھ کیا کہا لَوْقُمْتُ فَحَامًا وَفَمَعْ وَفَحَامًا وَزْكُرْهُ الَّذِي بِمَا آتَانَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلْلِسَانَ نَبِيهِ لَمْحَسُّهُ یہ اجازت ہے کہ درجمہ کرو امام نے کہا کہ میں اسی مقام پر برس ہاں برس ہزاروں برس کھلا رہوں اور وہ فضائل کہ جو اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن میں اور نبی کی زبان سے بیان فرمائے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے جی ترے سلامت رہے میں برس ہا برس یہاں کھلا رہوں برسوں یہاں کھلا رہوں لَوْقُمْتُو میں یہاں کھلا رہوں فَآمَن وَفَحَامًا میں برسوں یہاں کھلا رہوں اور وہ فضائل کے جو اللہ نے کتاب میں ہمارے لئے بیان کی ہے اور نبی کی زبان سے جو ہمارے فضائل ادا ہوئے ہیں تم اس کا احسان نہیں کر سکتے وہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں پہنچا دیکھئے ان فضائل میں سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پہنچا جو ہے وہی پہاڑ والوں کو حضم نہیں ہو رہا وہی پہاڑ پہ بلند ہونے والوں کو حضم نہیں ہو رہا نہ معلوم باطل کو پہاڑ سے اتنی دلچسپی کیوں آئے یا تو نو کا بیٹا تھا جس نے کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا یا بعد میں ایسے ہی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ پہاڑ انہیں بچا لے گا توجہ فرمائی آپ تو اب وہ فضائل جو ہم تک پہنچے وہی لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا یہی آگے بڑھے گی بات اور اسی پر مجھے بات آگے بڑھانا آگے اور کل بھی انشاءاللہ تقریر میرے چھٹے امام امامیں جعفر سادق علیہ السلام پر یہاں برپا ہوگی اور کل زیارت تابود بھی برامت ہوگی تو بس چند جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور زیادہ طویل زحمت میں دینا بھی نہیں چاہتا کہ کہہ دیا کہ ہزاروں برس برسہ برس یہاں کھڑا رہو پھر بھی ہمارے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا احسان نہیں ہو سکتا احسان نہیں ہو سکتا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فضائل ہیں کار اور وہ فضائل کون سے ہیں اور یقیناً کہیں نہ کہیں درشتے اور ہوتے رہے درشتے اس لیے میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ایک جامعہ کی بنیاد رکھیں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھیں اور جو ہر سال سنتے آتے ہیں اور یہ تقریباً سملی جی کے ہوئی اٹھاروہ برس ہے ان مجالیس کو برپا ہوتے ہوئے کہ دو ہزار چھے میں میرے والد محترم کا انتقال ہوا اور دو ہزار ساتھ میں میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت سے ہی مجالیس حضر جاری اور ساری ہے اور تقریباً اٹھارہ برس ہو گئے کہ یہ مجالیس اسی طرح ہو رہی ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی موضوع امام کے حوالے سے ڈسکس ہوتا رہتا تو ان مجالیس میں چاہتا ہوں کوئی فکری باتیں اپنے نوجوان دوستوں کا ارز کر دوں تو اسی لئے میں نے کہا کہ وہ فضائل جن کا احاطہ ہی ممکن نہیں اس لئے میرے پانچویں امام نے چامعہ کی بنیاد رکھی ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی پانچویں امام نے بنیاد رکھی اور چھٹے امام نے اسے بام عروش تک پہنچا ہے باپ نے بنیاد رکھی اور پیٹے نے اسے آسمانوں تک پہنچا دی اور یہی وہ موقع چھا کہ جہاں پر دنیا کو یہ بتایا جائے کہ علم اہل بیت کا ہے علم اہل بیت کا ہے اخلاق اہل بیت کا ہے فلسفہ اہل بیت کا ہے منطق اہل بیت کی ہے علم کلام اہل بیت کا ہے علم بیان اہل بیت کا ہے علم کیمیا اہل بیت کا ہے علم طبیعات اہل بیت کا ہے علم افلاق اہل بیت کا ہے علم ابدان اہل بیت کا ہے کہ یہ سارے علوم ہم سے اگر ہٹ گئے تو نامکمل رہیں گے سننے کے لئے تیار ہیں نا سارے کے سارے یہ سارے علوم ہم سے اگر ہٹ گئے وہ نا تمام رہیں گے آپ چپ ہو گئے تو لیجئے ایک مثال میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک مثال یہ تو علوم کی بات ہے میں اگر فروع کی بات کروں اسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خموص ہے جہاد ہے اور امر بالمعروف ہے نیون المنکر ہے ولایت ہے اور برات ہے یہ ساری چیزیں اب صرف ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال معصوم کے حوالے سے روایت نے لکھا لیکن میں نے اسی لکھا کہ جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب نامکمل ہیں اور سب کے سب کمزور ہیں اگر ان علوم سے اہل بیت کو نکال دیا ہے یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس گھرانے سے متعلق ہیں بات حقیقی ہے اور میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں اور روایت کے ذریعے سے ایک استنلال آپ کے حوالے پر کر رہا ہوں کہ حج کا زمانہ ہے حج کا زمانہ ہے اور صرف یہ صاحبانِ عقل و فہم سمجھیں گے اس بات کو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں حج کا زمانہ ہے اور امام کا صحابی بھی امام کے ساتھ ہے میرے پانچویں امام کا دور ہے اور ہر امام حج کے لیے ضرور جاتا حج کے لیے ضرور جاتا کس لیے جاتے ہیں ابھی یہ بات واضح ہو جائے گا ہر امام حج پر کس لیے جاتا ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک کسی کی نماز اللہ کے دربار تک نہیں پہنچتی جب تک معصوم کی نماز نہ پہنچ جائے جب تک معصوم کی نماز نہ پہنچ جائے چونکہ سب کی نمازیں رکی ہوئی تھی اور معصوم کی نماز قضا ہو گئی اس لیے سورج کو واپس پلٹانا پڑا تاکہ سب کی نمازیں وہاں پہنچ جائے جب تک معصوم کی نہیں پہنچ جائے کی سب کی رکی رہے یہ میں نے مثال دے دی تو حج کا زمانہ اور ایسے میں مولا کا ایک چاہنے والا ہے جو مولا کے ساتھ ہے اور صدیرِ سیرفی اس کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کو دیکھا لوگ خانہِ خدا کا تواف کر رہے ہیں سب ہیں میرے ساتھ خانہِ خدا کا تواف کر رہے ہیں مولا کا چاہنے والا مولا کا صاحبی مولا کا ناصر مولا کی بز میں بیٹھنے والا مولا کا شاگر مولا کا چاہنے والا عارفِ مولا وہ کہتا ہے کہ حج کا زمانہ ہے اور لوگ تواف کر رہے ہیں اللہ کا تواف کر رہا ہے اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کو دیکھا کہ میرے مولا بھی ان کو دیکھ رہے تھے نظرہ النا سے یتوفونہ حول القعبہ تاکہ میرا مولا دیکھ رہا تھا ان لوگوں کو کہ جو قابے کے گرد تواف کر رہے تھے قابے کے گرد تواف کر رہے تھے اب جبلہ سنیں گے اگلہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں اور اشاروں کو سمجھنے والے تمام محترم میرے احباب قابل قدر بیٹھے ہیں تو ایک بار کہا کہ نظرہ النا سے یتوفونہ حول القعبہ میرے مولا نے دیکھا کہ لوگ قابے کا تواف کر رہے تھے اور جب ان کو دیکھا تو مولا میری طرح مخاطب ہوئے تھے اور کہا کہ ہاں قدر یتوفونہ فی الجاہلیہ صدیر یہ لوگ اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں بھی تواف کرتے تھے یہ طرح سنتے رہے بس بہت مختصر بات ہے زیادہ طویل زحمت نہیں کہا کہ ہاں قدر یتوفونہ فی الجاہلیہ یہ اسی طرح دور جاہلیت میں تواف کرتے تھے محسوم کا جملہ ہے میرے عزیزو کہ اسی طرح یہ لوگ دور جاہلیت میں تواف کرتے تھے حالکہ وہ لوگ کہ جو دور جاہلیت والے ایمان لائے تھے وہ اس وقت ختم ہو چکے اب تابعین کا دور ہے بھئی سمجھے نا اس بات کو میں نے اشاروں میں بات کروں بھئی وہ لوگ تو چلے گئے جو دور جاہلیت کے بعد ایمان لائے تھے اور اب تو تابعین کا دور ہے صحابہ تو چلے گئے اب تو تابعین کا دور ہے نا پانچویں ایمان کا دور ہے اور پانچویں ایمان کی بھی شباب کا دور ہے اس وقت خوش لوگ تواف کر رہے ہیں تو یقیناً انہیں کی اولادوں میں ہوں گے اشاروں کو سمجھتے جائیں یقیناً انہیں کی اولادوں میں ہوں گے مولا نے کیا کہا ہاں کذا یہ اسی طرح جاہلیت پر تباب کرتے تھے میں حیران ہو گئے کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اب دیکھئے ہر چیز کی قبولیت کا میار میرا مولا بتا رہا ہے ہر عبادت کی قبولیت کا میار میرا مولا ارشاد فرمارا ہے کہا کہ اللہ اکبر کہا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا امرو انہیں حکم دیا گیا تھا ایتوف بہا کہ جب یہ اس کا تواف کر چکے جب یہ اس کا تواف کر چکے انہیں امر کیا گیا تھا اشاروں کو سمجھئے گا اور اسی میں ہے سب کچھ کہا کہ حالکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ غانہ خدا کا تواف کر چکے تو فوراں ہمارے پاس آئیں اور ہماری ولایت کا اقرار کریں بھائی آپ سمجھ گئے آپ کو سلام انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب تواف مکمل ہو جائے تو ہمارے پاس آؤ اور اپنی ولایت کو ہمارے سامنے پیش کرو اور اپنی مبدت کو ثابت کرو اور ہماری نشرت کا وعدہ کرو اب سمجھ میں آیا مشکل تو نہیں ہے یہ تو میں نے حج کی قبولیت کا میار بتایا اس کا مطلب ہے کہ ہر عبادت کی قبولیت کا میار یہی ہے کہ جیسے ہی عبادت مکمل ہو جائے جیسے ہی عبادت کے ارکان مکمل ہو جائیں فوراں اقرارِ ولایت کیا جائے اور اگر اقرارِ ولایت نہیں کیا تو مولا یہی کہیں گے کہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی نمازیں پڑھتے تھے جاہلیت میں بھی ایسے ہی یعنی ہر وہ عبادت جس میں اہلِ بیت کی ولایت و مبدت شامل نہ ہو وہ جاہلیت والی عبادت ہو جاتی ہے وہ جاہلیت والی عبادت ہو جاتی ہے اب جو فرما لیے آپ اب اس سے بھی آگے کی بات کرتے جائے ایک بار مولا نے صدیرِ سیرفی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فعوری کا کیا میں تمہیں دکھاؤں بتاؤں نہیں کیا میں تمہیں دکھاؤں فعوری کا کیا میں تمہیں دکھاؤں السعدین عن دین اللہ کیا میں تمہیں دکھاؤں وہ لو جو دینِ خدا میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو دینِ خدا میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو دینِ خدا کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں جو اللہ کے دین کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں تو صدیر کہتے ہیں کہ میں مولا کے چہرے کے طرف دیکھ رہا تھا مولا نے کیا کہا فعوری کہا السعدین عن دین اللہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو دینِ خدا کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ایک بار وہ کہتا ہے صدیر شہرفی کہ سمہ نظرہ بہت آسان عربی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہ پڑھ دیکھیں ٹھے ٹھے کے پڑھتا ہوں سمہ نظرہ الہ ابی حنیفہ و سفیان السوری اس کے بعد امام نے سمہ نظرہ الہ ابی حنیفہ امام نے اس کے بعد ابو حنیفہ کو دیکھا اور سفیان سوری کو دیکھا بات ہی ختم ہوگئے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں امام جو کہنا چاہتا تھا اس کے بعد امام نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا ہاں اولائے اسادون عن دین اللہ یہ ہیں وہ لوگ جو دین خدا کو آگے نہیں بڑھنے دیتے یہ سب کو جملے ہیں یہ سب کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں ہم سے دو جتنے سلامت رہے ہیں آپ میں نے تو روایت آپ کے حوالے کر دی tight جیترے سلامت رہے ہیں آپ میں نے تو روایت آپ کے حوالے کر دی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فضائل روکے کنوں نے یہی موضوع تقریب کہ فضائل روکے کنوں نے روکے کنوں نے انہوں نے روکے کہ جنہیں ہر دور میں علم کا دعویٰ رہا یہ اتنے مشکل بات میں نے نہیں کیا میں نے دلیل دے دی آپ کے سامنے ہمیشہ فضائل انہوں نے روکے کہ جنہیں ہر دور میں علم کا دعویٰ رہا اور مولا کیا کہہ رہا ہے جو علم ہم سے دور کر دے وہ جاہلیت ہے اب راڑ بھائی جو 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 علم ہم سے دور کر دے وہ جاہلیت ہی جاہلیت لے جائیے دوسری حدیث لے جائیے کہ یہ حدیث نبی صادق سے بھی ہے اور امام صادق سے بھی ہے یہ حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ نبی صادق سے بھی ہے امام صادق سے بھی یہ ایک وہ اپنی جگہ ہے وہ پورا تاریخی محول اپنی جگہ ہے کہ امام محمد باقر امام جعفر صادق یہ دو امام جنہوں نے جامعے کی بنیاد رکھی اور امام صادق کے دس ہزار شاگر یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جامعہ اتنی آکے بڑھی اتنی آکے بڑھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ دس ہزار شاگر اس جامعہ میں آکے پھولتے تھے اور بل اتفاق جو روایت ہے وہ پانچ ہزار کی ہے ہمارے ہم جو روایت ہے وہ دس ہزار کی ہے کہ دس ہزار شاگر میرے مولا صادق کے شاگر اور اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں نوجوانوں کے لیے ارز کرنا ہوں اور نوجوان اس جملے کو محفوظ کریں اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں بیان کی کہ امام کے شاگردوں کی ایک طویل فیرش نے طویل فیرش نے کہ جس میں چار سو وہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے جس میں سے ہر شاگرد ایک ایک اصول کی کتاب لکھی اور اسے اصول اربعہ میں آ کہتے ہیں کہ چار سو اصول کی کتابیں اصول دین یہ نہیں کہتے آپ اصول کی کتابیں اصول الفقہ بھی پڑھائی جاتی ہے چار سو کتابیں لکھی گئیں امام کے شاگردوں میں سے چار سو ایسے تھے جنہوں نے صرف اصول پر کتاب لکھی صرف اصول اس کے علاوہ طبیعت الگ ہے کیمیہ الگ ہے علم عبدان الگ ہے علم عرضیات الگ ہے علم افلاق الگ ہے علم کیمیہ الگ ہے علم منطق الگ ہے علم فلسفہ الگ ہے علم کلام الگ ہے علم بیان الگ ہے علم عش الگ ہے علم عین الگ ہے یہ سارے علوم الگ ہے صرف اصول کی بات ہو رہی ہے صرف اصول پر چار سو کتابیں لکھی گئیں اور لکھا ہوا ہے کہ سید مرتضہ علم الحدہ ابھی میں زیارات سے مشرف ہو کے آ رہا ہوں تو امام مشیق عاجم علیہ السلام کے روزے سے بلکل ملحق سید مرتضی کی قبر بھی ہے سید رضی کے بھائی صاحب ناجل بلاقہ کے ان کی قبر بھی ہے تو سید مرتضی علم الہدہ جن کا دور بلکل امام سے ملحق ہے یعنی دور غیبت کے زمانے کے علماء ہیں اور بلکل قریب زمانہ تو ان کے کتب خانے میں وہ چار سو کتابیں موجود ہیں چار سو کتابیں اور اتنے شاگر تھے کہ ہزاروں کتابات میں اب میں صرف ایک مثال دیتا ہوں امام کا ایک شاگرد ہے ابان بن تغلب ابان بن تغلب امام کا ایک شاگرد ہے صرف اس شاگرد نے امام کی تیس ہزار حدیث مربی کی امام سے تیس ہزار حدیث روایت نے اور کوئی حدیث دوسرے سے تقرار کی منزل پر نہیں ہے کوئی حدیث مقرر نہیں ہے اور ہر حدیث معصوم نے کیا کہا ہر حدیث معصوم نے کہا براہ راس اپنے جد رسول اللہ سے اور وہی باستہ کہ جو امام رضا نے نشاپور میں بیان کیا تھا کہ جو رابیوں کا سلسلہ وہی رابیوں کا سلسلہ میرے صادق امام نے بھی بیان کیا تو تیس ہزار حدیثیں تو صرف ایک شاگرد کے پاس تھے اور ہر شاگرد کے پاس یعنی علی ابن تاؤس ابن تاؤس مشہور ہیں ان کے پاس بھی سولہ ہزار حدیثیں تھی جو امام سے مروی تھی تو ایک شاگرد کے پاس جب تیس ہزار حدیثیں ہیں تو ہر شاگرد کے پاس ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہوں گے پہلے تو آپ یہ قرار کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا آپ کے کہ اگر ایک شاگرد کو تیس ہزار حدیثیں امام نے لکھوائیں ہیں تو ہر شاگرد کے پاس اگر حدیثیں مشتمع کی جائیں تو لاکھوں کی تعداد ہو جاتی ہے لیکن بھائی سلام ہو اس تجاہلِ عارفانہ پر کہ بخاری صاحب نے ایک حدیث بھی امام صادق سے نہیں لی پتری کون سے بخاری صاحب سمجھ رہے ہیں آپ بھائی ایک ہی تو بخاری ہے امام بخاری صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام صادق سے نہیں لی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عراس کیا گیا کتنا بچا گیا ہے اہلِ بیت سے نہیں کشتی نجات سے سلامت رہے ہیں آپ کتنا عراس کیا گیا کشتی نجات سے کتنا بچ بچ کے چلے ہیں اسی لئے طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں اسی لئے طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اب اتنی حدیثیں کہ جو مولا نے لکھوا دی اب ان میں علوم کے سمندر علوم کے سمندر اور صرف صرف ایک جملے کے لئے میں اتنی تیاری کر رہا ہوں تاکہ وہ جملہ آپ تک سراحت کے ساتھ اور فورس فولی پہنچ جائے بڑی طاقت کے ساتھ پہنچے یہ پوری تاریخ آپ کے حوالے اور میں موضوع پر ہوں اتنی حدیثیں صرف جابر بن یزید جعفی جو نے دونوں اماموں کا دور دیکھا ستر ہزار حدیثیں اپنی شان میں جابر بن یزید جعفی کو لکھوائی اور وہ الگ بات ہے کہ جابر سے کہہ دیا تھا کہ ان کا جو ہے ان کو افشا نہ کرنا کسی غیر متحمل کو نہ بیان کرنا کسی ایسے کو جو کم ظرف ہو اسے بیان نہ کرنا اور اگر سینہ تنگی کرے تو کوئے میں مو ڈال کے کوئے سے بیان کر دیں کوئے سے حدیثیں بیان کر دیں اس کا کیا مطلب ہے مولا نے اشارہ دے دیا کہ جس کا ظرف کوئے کی طرح گہ رہا ہو اسے بیان کرنا آ جائیں عرفان حیدر رزمی صاحب مولا صلابت رکھے گروت پڑھ دیں محمد و آل محمد بختم ہو رہے یہ بات نحاقان تشریف لیا آئیں عرفان حضاء صاحب اور ابھی نحاقانی بھی ہوگی تو بس چند جملے توجہ ہے میری جانے کہ اتنی حدیث ہیں جاربیج من یزید و جعفی کے پاس ستر ہزار حدیث ہیں اور جو امام کے شاگر چانے والے بیٹھے ہوئے چانے والے بیٹھے ہوئے دیکھئے ایک بات اور عرض کر دو کہ بہت سے ایسے نام ہیں بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو ہیں تو کیا کہوں کہ سمجھ لیجئے ہیں تو اہل سنت بہت سے ایسے نام ہیں اتیہ اکوفی بھی ہے اتیہ اعوفی بھی ہے سفیان سوری بھی ہے ابراہیم ابن ادم بھی ہے بہت سے ایسے نام ہیں جو آپ کو مل جائیں تاریخ میں ملیں گے تو ہیں تو اصل میں وہ چاروں کے ماننے والے لیکن انہیں شیعہ قرار دیا گیا شیعہ کس لئے قرار دیا گیا کب ہے شیعہ اس لئے قرار دیا گیا کہ وہ علی کی زیادہ مدہ کرتے ہیں مانتے ان کو بھی ہیں لیکن علی کی زیادہ مدہ کرتے ہیں تو یہ شیعہ ہیں تو پھر اس کے بعد کہا نہیں بھائی یہ شیعہ نہیں ہیں بلکہ یہ علی کو مانتے ہیں یہ علی کی بلایت کا یعنی قدیر کا اقرار کرتے ہیں اور یہ علی کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں اس طریقے سے بھی بہت سے لوگوں کو مائنس کیا جائے کہ یہ چونکہ شیعہ ہے اس سے حدیث نہیں دی جائے گی میں ایک مثال دے دوں حضرت امام غزالی سے ایک مسئلے کے بارے میں فتوہ پوچھا گیا نماز کے کسی رکن کے بارے میں حضرت امام غزالی سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سجدے میں جب جائیں تو آنکھ کھلی رکھیں یا بل اب فقہ چل رہی ہے یہ فقہ فقہ چل رہی ہے اور اب آپ اپنے آپ پر غرور کریں اپنے آپ پر فخر کریں کہ فقہ کو آگے بڑھانے میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ نماز میں سجدے کے دوران آنکھ کھلی رکھی جائے یا بند انہوں نے کہا کہ فتوہ دینا ہے ان کو اور ہیں وقت کے امام امام فقہ بھی ہوں گے رسول کی حدیثیں بھی انہوں نے پڑھئی ہوں گے اور آشار صحابہ بھی پڑھے ہوں گے یقیناً سب کچھ پڑھا ہوگا تفسیر بھی پڑھ ہی ہوگی سب کچھ ہوگا نا بھائی فقہ بھی پڑھ ہی ہوگی تب ہی تو امام ہے اور تب ہی تو لوگ فتوہ پوچھنے آئے تو اب آپ کو چاہیے کیا آپ رسول سے جو حدیثیں آ رہے ہیں یا رسول سے جو اصول فقہ آ رہے ہیں اس کے مطابق فتوہ دے یہ ہونے چاہیے نا لیکن انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ رابزی کیا کرتے اس طرح فقہ ترتیب پا رہی ہے اس طرح فقہ ترتیب پا رہی ہے اب سنیں گے اگلا جملہ سنیں گے اس نے کہا کہ بھائی یہ کبھی آنکھ بند بھی کر لیتے ہیں کھول بھی لیتے ہیں تو انہوں نے کہا تم ایک آنکھ بند رکھو ایک کھولی رکھو یہ فقہ بن رہی ہے یہ دین ترتیب پا رہی ہے یہ شریعت آگے بہو ہوئی اب بہت سے لوگوں کو اس لئے مانس کیا گیا کہ یہ شیعہ ہیں اور آج بھی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ ہیں اس لئے ان کو مانس کر دیا جائے شیعہ ہیں تو یہ تو دیکھو کس کے شیعہ ہیں چوتھے خلیفہ ہی کہ تو شیعہ ہیں چوتھے خلیفہ ہی کہ تو شیعہ ہیں خلافت راشدہ کہ تو ماننے والے ہیں خلافت راشدہ کہ تو ماننے والے ہیں چوتھا خلیفہ اس کے شیعہ تو بہت سے لوگوں کو مانس کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کی حدیثوں کا بھی انکار کیا گیا نہیں اس سے حدیث نہیں لی جائے گی نہیں اس سے حدیث نہیں لی جائے گی نہیں اس سے حدیث نہیں لی جائے گی کسی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے بڑے قابل قدر نام ہے ہم بڑا اعترام کرتے ہیں علماء کا چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے ہیں علماء کا ہم اعترام کرنا تو امام بخاری کے بتعلق کہا گیا کہ بھئی انہوں نے بہت سی حدیثیں لی نہیں جبکہ ساری حدیثیں ان کے میار کے ان کی شرائط کے مطابق پوری اتر دی یعنی انہوں نے جو حدیث کا میار اور حدیث کی شرط قرار دی ہے ان شرائط پر یہ حدیث پوری اتر دی لیکن انہوں نے روایت نہیں دی بہت سی روایت اور ان تمام روایتوں کو حاکم نیشہ پوری نے مستدرک میں جمع کیا کتاب ہے مستدرک علی السحیعین یعنی امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں چھوڑ دی اور نہیں لی حالکہ وہ حدیثیں بلکل درست ہیں بلکل مستند ہیں بلکل موثق ہیں لیکن امام مسلم و بخاری نے نہیں لی تو وہ ساری حدیثیں امام حاکم نیشہ پوری نے جمع کی اور کہا یہ بخاری و مسلم کے شرائط پر پوری اترتی ہیں لم یکر رہ جاؤ لیکن انہوں نے اس کو لکھا نہیں انہوں نے اس کو درج نہیں کیا اب کسی نے پوچھا کہ امام بخاری نے یہ حدیثیں کیوں نہیں لکھی یہ حدیثیں کیوں چھوڑ دی کہ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ حدیثیں چھوڑی ہی اس لیے کہیں ایک بہت بڑا نام ہے امام الجندی یہ ان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہے یہ میرا اپنا نام اپنی میری تحقیق ہے اور نہ میرا اپنا جملہ ہے یہ امام الجندی بہت بڑے عالم احلے سننا تھے ان کا جملہ ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ امام بخاری مسلم نے یہ حدیثیں کیوں چھوڑ دی کیوں نہیں درش کی کہ صرف ایک وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جن حدیثوں میں علی کی فضیلت ثابت ہو رہی تھی علی شہرِ خدا کے فضائل وہ حدیثیں چھوڑ دیکھ رہے آپ کہ کہاں 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 چھانٹا گیا کاتا گیا کہاں کہاں اسکروٹنی کی گئی کہاں کہاں مستند روایتوں کو مردود اور غریب قرار دے لیا گیا کہاں کہاں تو اب یہ سب پوری تاریخ آپ کے ذہن میں آگئے حالانکہ تاریخ کچھ بھی نہیں ہے یہ پانچ منٹ میں کونسی تاریخ بیان کی جائے گی یہ تو بلکل میں نے آپ کے سامنے کلمسز بیان کی ہائلائٹس بیان کی ہیں اور اس سے آپ پوری تاریخ کا سفر اپنے ذہن میں لے آئے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے اور جب بھی کسی کو علم کا دعویٰ ہوا اس لئے سب سے پہلے یہ چاہا کہ مجھ تک لوگ آئے اور مدینہ تول علم اور باب مدینہ تول علم تک نہ جانے پائیں اس لئے کہ اگر باب مدینہ تول علم تک پہنچا دیا تو پھر میں سفر ہو جاؤں گا پھر میں سفر ہو جاؤں گا میں زیرو ہو جاؤں گا ٹھیک ہے بات یہاں تک آگئی اب جملہ عرض کروں اپنی پوری اس تھیسس کی دلیل سے میں نے کہا کہ نبی سادق سے بھی اور امام سادق سے بھی دونوں سے یہ روایت ہے اور کیا روایت ہے کہ معصوموں نے ارشاد فرمایا اللہ اس مخلوق پر کبھی عذاب نہیں کرتا نہیں کرے گا عذاب اللہ سوائے کس وجہ سے سوائے ایک وجہ سے سوائے ایک وجہ سے اللہ اس مخلوق پر عذاب نہیں کرتا صرف ایک وجہ سے کیا وجہ ہے اللہ بزنوب العلماء علماء کے گناہوں کی وجہ سے اچھا میں بھی چوب ہو جاتا ہوں آپ چوب ہو جاتا ہوں میں نے دو معصوم اور صادق حوالے آپ کے سامنے پیش کی اب آگے بڑھتی ہے باقی آپ چوب ہو گئے تو پہلے بھے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا اور اس کے بعد اس حدیث کو مکمل کروں گا کہ بھئی آیت ہے سورہ بقرہ کی انہالذین یکتمونا ما انزلناہ من البینات والہدا من بعد ما بیناہ لناس فل کتاب اُلَائِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهَ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ ہم نے جو باتیں اپنی کتاب میں کھول کھول کر اور واضح بیان کر دی ہیں جو لوگ ان واضح اور کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لانت کرتا ہے لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں اب لفظ ہے یکتمون قتم کافتے مین قتم یعنی چھپا دینا اس لفظ کو یاد رکھے گا مَا يُعَذِّبُ اللَّهُ حَذَ الْخَلْقِ إِلَّا بِذُنُو بِالْعُلَمَاءِ اس مخلوق پر اللہ عذاب نہیں کرتا سوائے ایک بات ہے اور وہ ہیں علماء کے گناہ وہ گناہ کیا ہے وہ گناہ کیا ہے بڑی آسانہ ربی ہے وہ گناہ کیا ہے إِلَّا بِذُنُو بِالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مِنْ فَضْلِ عَلِي یہ وہ علماء ہے کہ جو علی کے فضائل شپاتے ہیں بڑی آسانی سے سنا ہے اپنے جملہ یہ وہ علماء ہیں جو علی کے فضائل شپاتے ہیں کہا کہ فضیلتِ علی چھپانا اس کا مطلب ہے جملہ ارس کر دو فضائلِ علی چھپانا اس کا مطلب ہے فضائلِ توحید چھپانا علی کے بغیر علمِ توحید نامکمل علی کے بغیر علی نے سمجھایا ہے کہ توحید کی گہرائی کیا ہے توحید کی گیرائی کیا ہے توحید کا باطن کیا ہے توحید کی روح کیا ہے توحید کا نور کیا ہے توحید کا استفادہ کیا ہے توحید کا استحطات کیا ہے توحید کا استناد کیا ہے توحید کا لا محدودیت کیا ہے توحید کا حدود اربع کیا ہے توحید کی گہرائی کیا ہے علی کے علاوہ کون جانتا ہے اور علی نے سیکھا ہے رسول سے علی کے پاس جتنا علم آیا ہے وہ سب لعاب دہنے رسول سے آیا پریشان کیوں ہو گیا میں نے تو حدیث بیان کی کہ بھائی آپ اور میں اس کو عالم مانچے ہی نہیں کہ جو علی کا انکار کرتے ہیں میرے کانوں میں آواز نہیں آیا سلامت رہے توجہ فرمالی رہا ہے اب ایک لا محدود سمندر ہے نا پیدا کنار سمندر ہے فضائل علی کا ایسے ہی نہیں رسول نے کہہ دیا تھا کہ یہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں سارے سمندر سیاہی بن جائیں انسان لکھنے بیٹھیں جن گننے بیٹھیں پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا اب یہ ہے علی جملہ ہے اور اسی پر تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے اور یہ کلیر ہی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہے یہ ہے علی جس کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے چار لوگ بولتے ہیں بے شک یہ آپ کے پاس حد ہے علی کے فضائل کا بھئی آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کتنے پڑے لکھے حضرات بیٹھیں میں فردن فردن بانی مجلس ہونے کے ناتے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سب کے لیے مہوے دعا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ایمان سے بتائیے بہت شمول میرے میں خود سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی نئی مجلس میں آتے چلیئے میں دوسرے رخ سے آتا میں ابھی بوتراب میں مجلس پڑھلا تھا محترم تشریف فرمائیں تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا اور جملہ یہ تھا کہ سور رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے کُلَّا يَوْمٍ هُوَا فِي شَان اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ابراہ بھائی عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں اللہ کی ہر روز ایک نئی شان اچھا شبر بھائی ادھر تشریف لیا یہ گا اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ٹھیک ہے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان اچھا مثلا آپ یہاں اتنے حضرات تشریف فرمائیں سب سے مل رہے ہیں آپ کبھی نواب بھائی رضی بھائی سے مل رہے ہیں کبھی آسف ایجاز صاحب سے مختار بھائی سے اور تمام حسن رضا صاحب بیٹھیں سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں جتنے حضرات بیٹھیں روز مل رہے ہیں اتھر جعفری مل رہے ہیں مرزان جم سے مل رہے ہیں ملنا ہے روز اور اب کل جو ان میں سے ایک نے لباس پہنا تھا تو دوسرے دن وہ نہیں پہنا دوسرے دن نیا لباس تیسرے دن پھر نیا لباس نواب بھائی اس کا مطلب ہے آپ میں تغیر آ رہا ہے یعنی آپ میں تبدیلی آ رہی ہے ایک لباس پہنا تو دوسرا نہیں پہنا دوسرا پہنا تو پھر تیسرا نہیں پہنا ہر روز ایک نیا لباس ہر روز ایک نئی طریقے سے آپ آ رہے ہیں تو اب یہ تغیر آ رہا ہے تبدل آ رہا ہے تو جہاں پر بھی یہ لفظ آ جائے کہ ایک نئی شان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تغیر ضروری ہے اور ہم نے مولا سے سنا ہے کہ اللہ میں تغیر نہیں ہے ہم نے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کیا تغیر نہیں ہے وہ جیسا ہے ویسا ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے کلہ یومن ہوا ہوا کلہ یومن ہوا فی شان اس کی ایک نئی شان تو بھئی توجیحات سو بہت سی ہو سکتی ہے اور میں اس مرحلہ فکر پر اور اس عقیدے پر جٹا ہوا ہوں کہ اللہ کیا تغیر نہیں ہے اللہ کیا تدبر اللہ کیا تبدل نہیں ہے اللہ کیا انقلاب نہیں ہے کہ کل کچھ اور تھا آج اور اوپر ہو گیا آج اس سے اور اوپر ہو گیا کل کم چمک رہا تھا آج زیادہ چمک گیا یہ نہیں ہے تو پھر اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مجھے ناقش کے ذہن میں جو بات آئی تو شاید آپ کے ذہنوں تک اتر جائے کہ جب بھی ہر نئی مجلس میں آتے ہو کوئی نہ کوئی نئی فضیلتِ علی سنتے ہو آپ سمجھ میں آیا ہر مجلس میں علی کی ایک نئی شان ہمارا تو ہمارا تو وہ یقیدہ ہے سویل شاہ صاحب نے کہا کہ علی کی فضیلت میں ہم انتہا پسند ہیں ویسے ہمیں انتہا پسند نہیں ہے ہمیں انتہا پسند نہیں ہے لیکن علی کی فضیلت میں ہم انتہا پسند ہیں تو اب اتنے علی کے فضائے اور ختم ہو رہا یہ بات واحد علی کہ جس نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کہا ابھی میں نے پوری تقریر مزجدِ کوفہ میں لفظ سلونی ہی پہ کی جب میں گیا تھا تو وہاں مزجدِ کوفہ میں سلونی اس لئے کہ ممبرِ سلونی رکھا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ہم بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ سامنے علی بیٹھے ہیں اور ہم سن رہے ہیں سلونی تو علی نے کہا سلونی اور علی پر لفظِ سلونی جچا علی پر لفظِ سلونی سوٹ کرتا جچتا علی نے کہا سلونی اور کشان سے علی ممبر پہ بیٹھے ہوں جبروتِ الٰہی ممبر پہ ہے ملکوت کا مالک ممبر پہ ہے نہیں اللہ کا شیر ممبر پہ ہے مدینہِ علم کا باب ممبر پہ ہے مدینہِ علم کا باب ممبر پہ ہے امت کا باپ ممبر پہ ہے کشان سے علی بیٹھے ہوں وہ الگ بات ہے کہ علی جب ممبرِ کفہ پر بیٹھے دے تو شانِ الٰہی ظاہر ہو رہی تھی شانِ توحید ظاہر ہو رہی تھی لیکن وہ الگ بات ہے کہ علی بیٹھے ہیں تو کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں علی کے لباس میں پیوند ہے اور علی نے شان سے پیوند لگائے ہیں اپنے کپڑوں میں علی نے بڑی شان سے الگ موضوع ہے تو علی ممبر پہ بیٹھے اور قیامت تک علی کی آواز جا رہی ہے علی نے کہہ دیا کہ مشرق و مغرب کا علم میرے پاس شمال و جنوب کا علم میرے پاس زمین کا علم میرے پاس سرا کا علم میرے پاس سرئیہ کا علم میرے پاس آسمانوں کا علم میرے پاس زمینوں کا علم میرے پاس طبقات کا علم میرے پاس ذرات کا علم میرے پاس ہوا کا علم میرے پاس فضا کا علم میرے پاس غلا کا علم میرے پاس لہ کا علم میرے پاس قلم کا علم میرے پاس عرش کا علم میرے پاس کرسی کا علم میرے پاس فرشتوں کا علم میرے پاس ملائکہ کا علم میرے پاس انبیاء کا علم میرے پاس عوصیہ کا علم میرے پاس اولیاء کا علم میرے پاس صالحین کا علم میرے پاس شہدہ کا علم میرے پاس صدقین کا علم میرے پاس انسانوں کا علم میرے پاس جنات کا علم میرے پاس پرندوں کا علم میرے پاس حیوانات کا علم میرے پاس شجروں کا علم میرے پاس شجر کا علم میرے پاس حجر کا علم میرے پاس جبل کا علم میرے پاس چٹان کا علم میرے پاس پہال کا علم میرے پاس دریا کا علم میرے پاس سمندر کا علم میرے پاس شجروں کا علم میرے پاس سند کا علم میرے پاس حسب کا علم میرے پاس نسب کا علم میرے پاس کتنا علم ہے علی کا کتنا علم ہے علی کا خدا کی قسم اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم ہے یحییٰ ابن مہین اب اس کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا یحییٰ ابن مہین بخاری کا بھی استاد ہے اور مسلم کا بھی استاد ہے امام بخاری کا استاد امام مسلم کا استاد یحییٰ بن مہین ایک بار وہ یحییٰ بن مہین کہتا ہے کہ میں مکہ میں تھا میں نے کوئے ابو قبیش پر شعفر شادق کو پلند دیکھا اور شعفر شادق کہہ رہے تھے سلونی سلو لے سلونی سلو لے سلونی سلو لے سلو لے سلو لے سلو لے سلو لے اللہ صلی علی محمد تواجہ فرمائی کہ اس منزل پر کیا کہا کوہِ ابو قبیس پر میں نے جعفرِ صادق کو بلند دیکھا وہ کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل انتفقدونی قبل انتفقدونی اللہم اعجاز عیدی صاحب ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ وہی کوہِ ابو قبیس ہے کہ جہاں نبیِ صادق نے کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ تخلے ہو جہاں نبیِ صادق نے کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ تخلے ہو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے فلاہ پا جاؤ گے فلاہ پا جاؤ گے تو یا جو اس گھرانے کے نبیوں پر یہ جملہ جچا ہے یا اس گھرانے کے اماموں پر اس گھرانے کے ولیوں پر دیکھئے قرآن نے اب یہ جتنی بھی تاریخِ امامات آپ دیکھ لیں کہ ایک سے لے کے گیارہ تک یعنی سب کو شہادت ملی ہے سب کو یعنی امت سے ان کا وجود برداشت نہیں ہے امت ہی تو کہیں گے نا بنو امیہ بھی امت ہے بنو عباس بھی امت ہے وجود برداشت نہیں ہوا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے قرآن نے وجہ بیان کر قرآن نے کہا ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی ملکِ عظیم بھی دے دی تو تم کب تک حسد کرو کب تک حسد کرو تو دیکھئے یہ حسد ہے اور اگر آج اہلِ بیت کے چاہنے والے کہیں مسائب کا شکار ہیں کہیں قتل کا شکار ہیں تو یہ بھی حسد ہے یہ بھی حسد ہے وہ سب یہی دیکھتے ہیں کہ علم ہے تو ان کے پاس علم ہے تو ان کے پاس استقامت ہے تو ان کے پاس یہ بنیان مرسوس رہتے ہیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہ یہ کل علی علی سے ہٹے نہ یہ آج اور نہ قیامت تک اسی لئے آئمہ سے بھی حسد ہوتا رہا ہے کہ علم ہے تو ان کے پاس بھرے دربار میں امام تشریف فرمائے منصورِ ملعون نے پوچھا بیٹھا ہوا ہے مکھی آ رہی ہے اور اس کو پریشان کر رہی ہے بار بار ہٹا بار بار ہٹاتا ہے پھر آ جاتی ہے تو امام سے پوچھتا ہے آپ کے اللہ نے اس مکھی کو کیوں خلق کیا تو جسے مکھی کی تخلیق کا شبب نہ معلوم ہے اسے اپنا شجرہ بھی نہیں معلوم ہے یعنی اسے اپنا سبب بھی نہیں معلوم ہے اپنا سبب بھی نہیں معلوم ہے اسے اپنا سبب بھی نہیں معلوم ہے تو کہا کہ آپ کے اللہ نے یہ مکھی کیوں خلق کی یہیں سے اعلان ہو گیا کہ اگر اللہ ہے تو انہی کا ہے اللہ پہ یقینی نہیں ہے یعنی تو خود بھی کہتا تھا کہ ہمارے اللہ آپ کے اللہ نے تو کہا کہ بھئی اس کی بہت سی وجوہات ہے ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہر مغرور اور متکبر باشاہ کو کہ غرور کو اللہ خانک میں بلاتا ہے اس چھوٹی سی مخلوق بھرے دربار تو ہر امام نے بھرے دربار میں ٹوکا ہے پیشٹ برش کی عمر میرے چھٹے امام کی جب پیغمبر اس دنیا سے گئے ترہی سٹ برش سب سے زیادہ عمر میرے چھٹے امام کی پیشٹ برش اور سب سے زیادہ تبلیغ اور احیاء علوم اہل بیت میرے چھٹے امام نے کی اسی لئے دشمن رہا زمانہ کہ یہ مدینہ العلم کا دروازہ دوبارہ کھل گیا کئی مرتبہ میں اپنے نوجوانوں کے لئے ارز کرنا ہوں کئی مرتبہ زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی اور ایک مرتبہ تو بھرے دربار میں اس منصور نے تلوار اٹھائے لگا کہ اپنی تلوار سے قتل کر دے گا لیکن سامنے رسول اللہ آکے کھڑے ہو گئے کہا خبردار میں ہوں اس کا محافظ اور اسی وقت لرزنے لگا ایک مرتبہ اور ایسے واقعہ ہوا پورا دربار پورے دربار میں زلزلہ شروع ہو گئے پورے دربار میں ایک مرتبہ اور اس نے کیا ایک اشدہہ آکے کھڑا ہو گئے تو امام کے لئے یہ موجود ہے لکھا ہوا کہ امام جب چاہتا ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی کہ آ جاؤ اللہ ملنا چاہ رہا اگر آواز نہ آتی کونسی آواز اگر اللہ نہ کہتا کہ حسین آجا تو حسین کی تلوار رکتی نہیں اللہ نے کہا حسین آجاؤ میں تم سے ملنا چاہ رہا ہوں تو یہی آواز ہر معصوم کو آتی ہے آجاؤ میرے پاس آجاؤ تو سبب کچھ بھی بن جاتا ہے حسین نے ایک بار تلوار کو نیام میں رکھ لیا حسین کو معلوم تھا اب کیا ہونے والا ہے حسین کو معلوم تھا اب کیا ہونے والا ہے یہ میں بتاؤں کہ یہ میں کہاں سے پڑھ لاؤں کہ میرا مولا صادق خود اپنی مجلس میں بیان کر رہا تھا میرے مولا صادق نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا محمد باقر تو خود گواہ ہے نا پانچ برس کے ہے زین العابدین جب واپس آئے تو زین العابدین نے بھی مسائبِ کربلا بیان کی اسی طرح ہر دور کے امام نے مسائبِ کربلا بیان کی امام جعفرِ صادق مجلس کی بنیاد رکھتے تھے اس مجلس میں جیسے ہم بیٹھیں اس کی باقاعدہ بنیاد میرے چھٹے امام نے رکھئے کہ اسی طرح ذکر ہوگا بیٹھ جاتے تھے شائر آ گیا مولا نے کہا اے فلان کچھ کہ کے لائے ہو کچھ مرسیہ کہا ہے میرے جد حسین کی اس نے کہا مولا مرسیہ کہا ہے تازہ مرسیہ کہا ہے کہا سناؤ زمین پہ بیٹھ کے سنانے لگا ہے امام نے کہا ممبر پہ جاؤں مولا آپ نیچے بیٹھے ہیں میں ممبر پہ آ جاؤں کہا یہ ذکر اتنا بلند ہے سیدو شہدہ کا کہ میں امام میں وقت ہوتے ہوئے نیچے بیٹھاؤں اور زاکر ممبر پہ جا رہا ہے زاکر نے مسائب 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 کون کون سے مسائب پڑھے ہوں گے تو یقیناً میرے مولا صادق سے سنا تو ہوگا نا میرا مولا صادق ہی بیان کر رہا تھا کربلا کے گواہ سے سن کے بیان کر رہا ہے اور ہر دور کا امام این اللہ ہوتا ہے سب امامیں صاحب الاسر والزمان ہیں ان کے سامنے کوئی زمانہ ماضی نہیں ہوتا تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جعفر صادق دیکھ رہے تھے کربلا میرا مولا صادق کربلا دیکھ رہا تھا دیکھ کر بیان کرنا اور ہے سن کر بیان کرنا اور ہے ہم تو کہیں سے پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں لیکن میرا مولا صادق دیکھ رہا تھا کہ ایک بولہا باپ ہے جوان کی میت پہ جا رہا ہے اور اس انداز سے جا رہا ہے کہ کونیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا جا رہا ہے ابھی میرے ذہن میں مقام علی اکبر آ گیا ہے کہ جہاں میں نے مسائب پڑھے تو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں شاید اسی جملے پہ تقریب تمام ہو جائے کہ علی اکبر کا گھوڑے سے گرنا قیامت تھا صرف حسین کے لیے نہیں بلکہ سینب کے لیے بھی ام لیلہ کے لیے بھی اس لیے کہ جوان آواز دے رہا ہے بابا یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کرو کہ بابا آپ پر آخری صلاح بابا میں گھوڑے سے گر گیا حسین کمر چھام کے چلے اور صرف یہ کہتے ہوئے چلے علی اکبر دیکھو حسین میں کہہ رہا ہوں حسین نے محابرتہ نہیں کہا حسین نے مبالغہ نہیں کیا حسین کے اس جملے کے ترد کو سمجھو ایک بار حسین نے کہا علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آرہا علی اکبر میری بینائی چلی گئی علی اکبر آواز دو حسین ایک بار میدان میں آگے بڑھ لائے لیکن لکھا ہے نا روایت نے کہ حسین بار بار چھوکر کھا کے زمین پہ گرتے تھے بار بار چھوکر کھا کے زمین پہ گرتے تھے دو دفعہ لکھا ہے امام ازہین العبدین سے پوچھا گیا مولا راوی بیان کرتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے برامد ہوئے تو ستر مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹتا اور پھر گرتا اور کل بھی علی اکبر واپس جاتے پھر باہر آتے امام ازہین العبدین نے سر سے امامہ بیٹھ کر کہا کیا بتاؤں جب بھی علی اکبر خیمے سے باہر جاتے تھے کوئی نہ کوئی بی بی دامن چل پڑ جاتی نہ جاؤ نہ جاؤ علی اکبر آخری مرتبہ چار برس کی سکینہ بھائیہ کے ہاتھوں کو پکڑ کے گھڑی ہو گئی بھائیہ خیمہ دیران اجرکو ملاللہ میں نے کہا آنسو کا انتظار نہ کیا کرو آنسو اختیار میں نہیں ہے لیکن ہائے کہنا اختیار میں ہے یہ زبان اختیار میں ہے یہ ہاتھ اختیار میں ہے بس دو جملے علی اکبر کے لاشے پر پہنچ رہے تھے چھوکر کھا کے گرتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے گرتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوا بار بار گرتے کیوں تھے بار بار کھڑے ہو جاتے تھے مولا نے رو کر کہا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حسین نے غریب کو دکھائی نہیں دے رہا تھا حسین کی آنکھوں میں جہان اندھیر ہو چکا تھا جیسے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا اس لئے کہ حسین کبھی جھوٹ نہیں بولتے حسین مبالغہ نہیں کرتے واقعاً حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حسین تٹول تٹول کر آگے بڑھ رہے تھے ایک سپاہی کے کاندھے پر حسین کا ہاتھ گیا کہا شیخ مجھے بتا دے میرا بیٹا کہا ہے سنیں گے اس نے ہستے ہوئے حسین کو دھکا دیا اور کہا جاؤ اس سے پوچھو ادھر حسین گرے اس نے دھکا دیا ادھر جاؤ پوچھو اس طرح ستر بار حسین گرے گرچے چھے اٹھتے چھے چوان کے لاشے پر کیسے پہنچے سنو گے حسین کے کانوں میں علی اکبر کے گھوڑے کی آواز آئی علی اکبر کا گھوڑا ہن ہن آ رہا تھا حسین تٹول چھے ہوئے گھوڑے تک پہنچ گئے گھوڑے کی یال پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے گھوڑے تو لے چل مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دے گھوڑا روتا جا رہا تھا آہستہ آہستہ آگے برہا ایک مقام پر آ کر اس نے کرتن کو ہلانا شروع کیا حسین کی ایک ناک میں حسین کے مشاہ میں جاں میں علی اکبر کی خوشبو آئی باپ بیٹے کے لاش پر گرا لپٹ گئے حسین بے اختیار بیٹے کے لاشے سے لپٹ گئے آواز دے رہے تھے علی اکبر ہم آگئے بیٹے نے آواز دی بابا آپ کا شکریہ بابا آپ کا شکریہ آپ میرے لاشے پر آگئے بابا آخری دم ہے اس لاشے اکھڑ رہی ہے بس آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں روک رہا ہوں یا مسائب کل تفصیلی مسائب شہدت مجھے تو امام صادق علیہ السلام نہیں کا ذکر کرنا ہے تو یقیناً انہوں نہیں کا ذکر کرنا کل تابود انشاءاللہ برامد ہوگا لیکن آج عرفان حیدر صاحب نوحہ خانی میں چند شیر اب ہم صادق کے حوالے سے پڑھ دیں گے مجھے معاف کیجئے گا نمالوں ذکر کیسے آگیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے ایزن ہے تو جناب علی اکبر ہی کا دسکر آگیا سنیں گے حسین تو لاشے پہ آگیا نا یہاں تک منہ روایت روک دی روایت روک دی ایک بار کسی نے امام زین العبدین سے پوچھا اللہ اکبر کہ مولا حمید اپنے مسلم کہتا ہے جو ریپورٹر ہے نا کربلا کا وہ ایک ایک پل لکھ رہا تھا کہ حمید اپنے مسلم کہتا ہے کہ جب شامِ غریبہ میں ردائیں لٹ رہی تھے تو میں نے ایک بی بی کے سر پر لال رنگ کی ریدا دیکھ سرخ رنگ کا تو پچا دیکھا مولا وہ کون بی بی تھی جو اتنے غم و اندوں میں سرخ چادر پہنے تھی میرے مولا زین العبدین نے کہا ارے چادر سرخ نہیں تھی وہ میری بھوپی تھی چادر تو سفید تھی لیکن جب علی اکبر گی رہا ہے تو زینب خیمے سے نکلی پہلے زینب علی اکبر کے لازے پر کہا کہ پہلے زینب کیسے کہ زینب کو معلوم تھا کہ اگر حسین پراہ راز پہنچ گئے علی اکبر کو اس عالم میں دیکھا تو حسین کا قلیجہ بھٹ جائے گا ارے حسین کی توجہ علی اکبر سے اٹانے کے لیے سینب پہلے لاشے پر پہنچی جیسے ہی حسین نے سینب کو بھٹ گا پیٹے کو بھٹ گئے کہا سینب خیمے بھی جاؤ خیمے سینب پہنچی چ cash پہنچی عزیز زینب پہنچی ί legends